اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسن بن علی عبد الرزاق معمر زہری ابو سلمہ حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کتا پالے گا تو ہر روز اس کے عجر میں سے ایک قیرات کے برابر کم ہوتا رہے گا سوائے اس شخص کے جو کتا پالے چوپائیوں کی حفاظت کی خاطر یا شکار کی غرض سے یا کھیتوں باغ کی حفاظت کے لیے مسدد یزید یونس حسن حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کتے بھی جماعتوں میں سے ایک جماعت نہ ہوتے یعنی اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق نہ ہوتے تو میں ان سب کو ہلاک کرنے کا حکم دے دیتا پس اب صرف کالے کتوں کو ہلاک کر دو اور باپی کو چھوڑ دو یحییٰ بن قلف ابو آسم جریج ابو زبیر حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم فرمایا یہاں تک کہ اگر کوئی عورت جنگل سے کتوں کو لے کر آتی تو ہم اس کو مار ڈالتے لیکن بعد میں آپ نے ان کو مار ڈالنے سے منع فرما دیا اور فرمایا صرف خالص سیاہ کتے کو مار ڈالو محمد بن عیسی جریر منصور ابراہیم حمام حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں صدھائے ہوئے کتوں کو شکار کی غرض سے چھوڑتا ہوں تو وہ شکار کو میرے لئے پکڑ رکھتے ہیں یعنی اس میں خود نہیں کھاتے تو کیا میں ایسے شکار کو کھا لوں آپ نے فرمایا اگر تو نے شکار پر صدھائے ہوئے کتے کو اللہ کا نام لے کر چھوڑا ہے تو تو اس شکار کو کھا لے جس کو وہ تیرے لئے پکڑ رکھیں میں نے عرض کیا اگرچہ وہ شکار کو مار ڈالیں تب بھی آپ نے فرمایا ہاں تب بھی بشرتے کہ اس کے شکار میں کوئی دوسرا کتہ شریک نہ ہو یعنی کوئی ایسا کتہ شریک نہ ہو جو صدھائیہ ہوا نہ ہو یا اس کو چھوڑتے وقت بسم اللہ نہ پڑ ہی گئی ہو عدی کہتے ہیں کہ پھر میں نے دریافت کیا کہ میں شکار پر معراز ایک وزندار چیز جس میں دھار نہیں ہوتی پھینکتا ہوں جو اس کو جا لگتی ہے تو کیا میں اس کو بھی کھا سکتا ہوں آپ نے فرمایا اگر تو نے معراز کو اللہ کا نام لے کر پھینکا اور وہ شکار کو لگ کر اس کے جسم کو پھاڑ دے تو کھا لے تو وہ اس طرح لگا جس سے وہ پھٹا نہیں بلکہ چوٹ سے مر گیا تو مت کھا حناد بن سری ابن فزیل بیان آمیر حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم ان صدھائے ہوئے کتوں کے ذریعہ شکار کرتے ہیں آپ نے فرمایا جب تو شکار پر صدھائے ہوئے کتوں کو اللہ کا نام لے کر چھوڑے تو تو اس کو کھا جو اس نے تیرے لیے پکڑ رکھا ہو اگرچہ وہ کتہ اس جانور کو جان سے ہی کیوں نہ مار ڈالے مگر شرط یہ ہے کہ وہ اس میں سے نہ کھائے اور اگر کتہ اس میں سے کھا لے تو تو پھر اس شکار کو مت کھا کیونکہ اس صورت میں احتمال ہے کہ اس شکار اس نے اپنے لیے پکڑا ہو موسیٰ بن اسماعیل حماد عاصم شعبی حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے اللہ کا نام لے کر شکار پر تیر پھینکا اور اس کو اگلے دن پایا یعنی شکار تیر کھا کر بھاگ نکلا اور اگلے دن ملا لیکن پانی میں نہیں پایا اور اس پر تیرے تیر کے سیوا کسی اور چیز کا نشان نہیں پایا گیا تو اس کو کھا اور اگر تیرے کتے کے سیوا اس کے شکار میں کوئی دوسرا کتہ بھی شامل ہو گیا تو پھر مت کھا کیونکہ تو نہیں جانتا اس کو کس نے مارا ممکن ہے اس کو اس کتے نے مارا ہو جو صدھایا ہوا نہیں تھا محمد بن یحییٰ بن فارس احمد بن حنبل یحییٰ بن زکاریہ ابن ابی زائدہ حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تیرا تیر کھایا ہوا شکار پانی میں گر کر دوب جائے اور مر جائے تو پھر اس کو مت کھا عثمان بن ابی شہباہ عبداللہ بن نمیر مجاہد شعبی حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کتے یا بعض کو تو نے شکار کی تعلیم دی اور پھر اس کو اللہ کا نام لے کر شکار پر چھوڑا تو تو اس شکار کو کھا جس کو اس نے تیرے لیے پکڑ رکھا ہو عدی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ خواہ خواہ اس کتے یا بعض نے اس کو جان سے ہی مار ڈالا ہو آپ نے فرمایا اگر اس کتے یا بعض نے اس کو جان سے مار ڈالا مگر خود اس میں سے کچھ نہیں کھایا تو گویا اس نے اس کو تیرے لیے ہی پکڑا تھا لہٰذا وہ حلال ہے محمد بن عیسی عشیم دابود بن عمر بسر بن عبید اللہ ابو عدریس حضرت ابو سعلبہ خوشنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکاری کتے کے ذریعہ شکار کے متعلق فرمایا کہ اگر تُو نے اپنے کتے کو شکار پر اللہ کا نام لے کر چھوڑا تو اس کا کیا ہوا شکار کھا اگرچہ اس نے بھی اس میں سے کھا لیا ہو اسی طرح اس شکار کو کھا جو تُو تیر سے مارے حسین بن معاز بن خلیف عبدالعلا دابود عامر حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ایک شخص شکار کو تیر کا نشانہ بناتا ہے اور دو یا تین دن تک اس کو ڈھونڈتا رہتا ہے اور پھر اس کو مردہ حالت میں پاتا ہے مگر اس کے جسم میں اس کا تیر گڑا ملتا ہے تو کیا وہ اس کو کھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر وہ چاہے یا یہ فرمایا اگر چاہے تو کھا سکتا ہے محمد بن قصیر شعیب عبداللہ بن عبی سفر حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراض بے پرکا تیر کے بارے میں سوال کیا یعنی کیا اس کے ذریعہ کیا ہوا شکار حلال ہے یا نہیں تو آپ نے فرمایا اگر وہ تیر اپنی تیزی سے لگا تو کھا اور اگر ٹیڑھا ہو کر لگا تو مت کھا کیونکہ اس صورت میں وہ موقوزہ چوٹ کھا کر مرا ہوا ہے جو قرآن کی روح سے حرام ہے حضرت عدی کہتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا کہ میں اپنے کتے کو شکار پر چھوڑتا ہوں آپ نے فرمایا اگر تُو نے بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا ہے تو تُو کھا ورنہ نہیں اور اگر کتے نے شکار میں سے کھا لیا ہو تب بھی مت کھا کیونکہ اس صورت میں اس نے اپنے لیے شکار کیا تھا نہ کہہ تیرے لیے پھر میں نے پوچھا کہ میں شکار پر اپنا کتہ چھوڑتا ہوں اور پھر دوسرا کتہ بھی پاتا ہوں اس صورت میں کیا حکم ہے آپ نے فرمایا نہ کھا کیونکہ تُو نے بسم اللہ اپنے کتے پر پڑھی تھی نہ کہہ دوسرے کتے پر حناد بن سری ابن مبارک حیواہ بن شریح ربیعہ بن یزید ابو ادریس حضرت ابو سعلبہ خوشنی سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں صدھائے ہوئے کتے کے ذریعہ شکار کرتا ہوں اور ایسے کتے سے بھی جو صدھائیا ہوا نہیں ہوتا آپ نے فرمایا جو تُو اپنے صدھائے ہوئے کتے کے ذریعہ شکار کرے تو اس پر بسم اللہ پڑھ اور کھا اور اگر تُو نے غیر صدھائے ہوئے کتے کے ذریعہ شکار کیا اور اس کے زباہ کو پائے یعنی شکار کو زندہ پائے اور پھر زباہ کرے تو کھا ورنہ نہیں محمد بن مصفہ محمد بن حرب ابو علی ابو داوود محمد بن مصفہ بقیہ حضرت ابو صعلباہ خوشنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو صعلباہ اس جانور کو کھا جو تُو اپنے تیر سے شکار کرے یا کتے کے ذریعہ شکار کرے ابن حرب کی روایت میں کتے کے ساتھ سدھے ہونے کی شرط مذکور ہے اور تیر کی بجائے ہاتھ کا ذکر ہے پسکھا اس کو زباہ کیے ہوئے یا بغیر زباہ کیے ہوئے محمد بن منحال یزید بن زریع حبیب عمرو بن شعیب حضرت عمرو بن آس سے روایت ہے کہ عرابی نے جس کا نام ابو صعلباہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس شکار کے صدھائے ہوئے کتے ہیں آپ ان کے شکار کے بارے میں رشاد فرمائیے آپ نے فرمایا اگر تیرے پاس صدھائے ہوئے شکار کے کتے ہیں تو اس جانور کو کھا جس کو انہوں نے تیرے لیے پکڑ رکھا ہو ابو صعلباہ نے پوچھا خواہ میں اس کو زباہ کر سکوں یا نہ کر سکوں آپ نے فرمایا ہاں ابو صعلباہ نے پوچھا خواہ کتے اس شکار میں سے کھا لیں آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ اس میں سے کھا لیں پھر انہوں نے عرض کیا میرے تیر کمان کے ذریعہ شکار کے متعلق بھی حکم ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا جو تیر کمان کمائے اس میں سے کھا خواہ زباہ ہو یا نہ ہو پھر پوچھا اگر وہ چکار میرا تیر کھا کر میری نظروں سے غائب ہو جائے آپ نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ تیری نظروں سے غائب ہو جائے جب تک کہہ سڑے نہیں اور تیرے تیر کے سیوا کوئی اور چوٹ اس پر ظاہر نہ ہو سائل نے پھر پوچھا کہہ مجوسیوں کے برطن کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے ان کو دھولو پھر اس میں کھا لو عثمان بن ابی شعباہ حاشم بن قاسم عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار زید بن اسلم حضرت ابو واقد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو گوشت زندہ جانور کے جسم سے کٹا جائے وہ مردار ہے مسدد یحیی سفیان ابو موسی وحب بن منبیح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنگل میں رہے گا اس کا دل سخت ہو جائے گا اور جو شکار ہی کے پیچھے رہے گا وہ دین کے کاموں سے غافل ہو جائے گا اور جو شخص بادشاہ کے پاس آمد و رفت رکھے گا وہ فتنہ میں مبتلا ہو جائے گا یحیی بن معین حماد بن خالد معاویہ بن سوالح عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر حضرت ابو سعلبہ خشنی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم شکار پر تیر چلاو اور پھر تین دن کے بعد اس کو مردہ پاؤ اس حالت میں کہ اس کے جسم میں تمہارا تیر پیوست ہو تو تم اس کو کھاؤ بشرتے کے سڑا نہ ہو تباہ لگا تباہ پڑا